اسلام علیکم ویہز آج کے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں حمزہ علی عباسی کی شادی کے بارے میں جیہاں ویورز نامر اداکار حمزہ علی عباسی کی شادی اس وقت سوشل میڈیا پر زیرے بحث ہے اسی حوالے سے میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ نامر اداکار حمزہ علی عباسی نے اپنی شادی پر مہندی اور ڈھولگی جیسی فضور رسومات منانے سے ساپ انکار کر دیا تھا لیجنڈ آف مولا جٹ کی پروڈیوسر اور حمزہ علی عباسی کی دوست امارا حکمت نے غزشتہ روز اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میرا پیارا حاجی دوست دھولے میاں کی جانب سے ڈھولگی منانے سے انکار کرنے پر ہم نے چند قریبی دوستوں کو بلا کر ان کے لیے کھانے کا انتظام کر کے خوشی منائی تصویر میں حمزہ علی عباسی بلال لشاری اور گوھر رشید کے علاوہ ان کے چند قریبی دوست بھی نظر آ رہے ہیں واضح رہی کہ حمزہ علی عباسی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ میری اور نیمل کی شادی ہو رہی ہے ہمارا پچیس اگست کو چھوٹا سا نکاح ہوگا اور چھبیس اگست کو بلیمی کی تقریب رکھی گئی ہے پشاور سے تعلق رکھنے والی نیمل خاور نیشنل کالج آف آرٹس کی گریجوئٹ ہیں اور ان کو دوہزار سترہ میں فلم ورنہ کے لیے ہدایتکار شوی منصور نے انسٹرگرام پر ان کی تصاویر دیکھ کر دریافت کیا تھا نیمل خاور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے والد پشتون جبکہ بالدہ ایرانی ہے نیمل کی ابتدائی تعلیم و تربیت اسلام آباد میں ہوئی جبکہ ان کا تعلق پشاور سے بتایا جا رہا ہے دوسری جانب اداکاروں نے حمزہ علی عباسی اور نیمل خاور کی زندگی کی نئی شروعات پر انہیں مبارک بات دی ہے اور نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ سادگی کے ساتھ شادی کی تقریب انعقد کرنے پر ان کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے واضح رہے کہ حمزہ علی عباسی نے شو بیز انڈریسٹری میں سادگی کے ساتھ نکاح کر کے ایک مثال قائم کی ہے جس کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے اس سے پہلے ایمن خان اور منی بڑھ کے شادی کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا لیکن اب حمزہ علی عباسی نے اس روایت کو توڑا ہے اور بہت اچھے اور بہت شاندہ طریقے سے سادگی کے ساتھ نکاح کر کے ایک مثال قائم کر دی ہے آپ کو بتا دے کہ حمزہ علی عباسی کی اہلیہ نیمل خاور اس سے قبل ایک فلم میں بھی کام کر چکی ہیں اور ان دنوں ان کا ایک اونیو ڈراما جا رہا ہے انہ کے نام سے اس میں ان کے کردار کو بے حد پسند کیا جا رہا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا